پانچ ہزار سے ادھک نوزوانوں کو سیدھے سیدھے نوکری یہاں اپلبد ہو جائے گی پانچ ہزار لوگوں کو آپ یاد کریے ایک پانچ ہزار نوزوان سب یہیں کہ تو جو یہ لوگ اسکل تیننگ جنکی ہو رہی ہے نائلڈ کے دوارہ اس سب لوگ یہیں نوکری پا جائیں گے میں پوچھ رہا تھا ان بچوں بین اور بھائیوں ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہر بیکٹری کے پاس آواز ہو پردان منطری موڈی جی کی دوہجار چودہ میں انہوں نے آنے کے بعد اس بات کی گھوچھنا کی تھی اور پوری دیش کے اندر پردان منطری موڈی جی کے پریاز سے چار کروڑ گریبوں کو جنہیں آسادی کے بعد کبھی کوئی آواز کی سردہ نہیں مل پائی تھی اسے ہر ایک سر کو ڈھکنے کے لئے ایک چھت اپلبد ہو پایا اور آج ہر گریب کے پاس اپنے سر کو ڈھکنے کے لئے ایک چھت بھی ہے اتر پردیش میں ہم نے لگوہ 56 لاکھ لوگوں کو ایک ایک آواز اپلبد کر آیا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بہت گریب تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے لئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسہ دے کر کیا آواز خریدنا چاہتے ہیں اس کے لئے گورکپور میں گورکپور بکاس پرادھی کرن اور گیڑا میں گیڑا پرساسن آگے آیا ہے کہ ہم ایک آواز سے سردہ اچادرک آواز سے سردہوں سے یکت ایک آواز سے یوجنا یہاں پر ہم لاغو کریں گے جس میں ہر سرینی کے لوگوں کو نمی آئے ورگ کے لوگوں کے لئے بھی مدھیم آئے ورگ کے لوگوں کے لئے بھی اچھ آئے ورگ کے لوگوں کے لئے بھی جو لوگ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں ایک آگے لاؤنچ کیا گیا ہے میں اس کے لئے گیڑا پرساسن کو ہردے سے دھنے بات دیتے ہوئے اس پورے گیڑا میں اور جو کی نویش کرنے والے جو پتیوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں پلاسٹک پارک اسی گیڑا میں سلاپیت ہونے جا رہا ہے یہاں پر کافی بڑے ایریا میں 35 ایک یہاں پر لگ بھر 88 اکڑ خیطر فل میں اس کو بکشت کیا جا رہا ہے پھلیٹک فیکٹری یہاں پر گیڑا میں ہی بن رہی ہے اور اس پر کارے تیزی سے چلا ہے اس پر لگ بھر 34 کروڑ روپے کی لاغت سے یا کارے بھی یہاں پر پرارم ہو چکا ہے دھولیا پار اوزوگک ٹاؤن سٹ کے لئے بھی جمین ادھگرن کی کاروائی چل لئی ہے جس میں ہمارا وہاں بھی پریاس ہے کہ ایک بڑے چھتر فل کو وہاں پر ہم لوگ 5500 ایکڑ کے چھتر فل میں اس پورے ایک نئے ٹاؤن سٹ گیڑا سے لے کر کے دھولیا پار پر ان سبھی کاریوں کے لئے ہم وہاں پہ اوزوگک نویش کے لئے کارے پرارم کر سکیں جس میں ابھی حالی میں ایک نئی سیمنٹ فیکٹری کے لئے بھی نویش کے پرستاو پرابت ہوئے ہیں بھومی دکھا دی گئی ہے اب یاد کریے جس کارے میں نوکری کے لئے پہلے یہاں دنیا کے لوگوں کو دنیا میں جانا ہوتا تھا جب پردیس کے اندر دیس کے اندر الگ الگ خیتروں میں جانا ہوتا تھا آج یہاں کے لوگ سب یہیں پہ نوکری پائیں گے یہ ایک پریاس جب بہتر کانون دیوستہ ہوتی ہے اچھی سرکار بنتی ہے اچھے لوگ جن پرسندی بنتے ہیں تب اس سرکار کا پیڑنام آتا ہے اور آج دولین جن سرکار سردان منتری موڈی جی کے نترتب میں اس لکش کو پرابت کرنے کی دوسام ہے جس میں ہم سک کا سنکلپ ہے وہ سنکلپ ہے بکشت بھارت بکشت بھارت کے لئے بکشت اتر بھردیس آوشیک ہے بکشت اتر بھردیس کے لئے بکشت گورکپور اتر بھردیس گورکپور آوشیک ہے اور بکشت گورکپور کے کے لئے اور دیوگک نویس بھی آوشیک ہے اس لئے اس پرکار کے ایک سکاراتمک واتاورن میں جب سرکار اچھی نیت سے کارے کرتی تو اس کے اچھے پیڑنام بھی سامنے آتے ہیں پروانچل ایکسپریس وے کا لنک ایکسپریس وے یہاں بندہ ہے بہت سیگروہ کارے پورا ہو جائے گا بورکپور سے لکھنوں چانے کے لئے دو نئے روٹ مل جائیں گے ایک جس سے ہم سہی جنوہ ہوتے ہوئے خلیل آباد ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک پروانچل ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایک نیا روٹ مل جائے گا گورکپور اور پوری اتر بردیس کے لوگوں کے لئے ملے گا لیکن ساتھ ساتھ اس ایکسپریس وے کے دونوں اور جو بھی کلسٹر دکھت ہو پچھلے تین چار ورس کے اندر چار پانچ ورس کے اندر جو پریاس کیا گیا بہت سارے لوگ گورکپور میں جائے اس میں ورن ویبریج کا ادھو جہاں لگ رہا ہے کیان انڈسٹریز یہاں پہ اپنا نویش کر رہی ہے ٹی پی ملک کا کارے یہاں پہ اسپادن پرارم ہو چکا ہے تتوہ پلاسٹک کا اسپادن پرارم ہو چکا ہے ٹی ڈی بلو سی کا ایک کارے نرمانہ دین ہے انڈیا اوٹو ویکل کا یہاں پہ نویش ہوا ہے بارا جی پروسیزرز ملک کا بھی یہاں پہ بھوکنڈ آمنٹیت ہو گیا ہے رونگتا انڈسٹریز کے لیے بھی بھوکنڈ آمنٹیت ہو گیا ہے کپلا کرشید یوک کے لیے بھوکنڈ آمنٹیت ہو چکا ہے سنگ پیپر پروڈکٹ کے لیے اور مکتا جین کے لیے بھی بھوکنڈ یہاں پر آمنٹیت ہو چکا ہے جہاں پہ نویش ہوگا میں نے جو یہ نام پڑھے ہیں کہ اسی میں پانچ ہزار سے ادھک نوزوانوں کو سیدھے سیدھے نوکری یہاں اپلبد ہو جائے گی پانچ ہزار لوگوں کو آپ یاد کریے یہ پانچ ہزار نوزوان سب یہیں کہ تو جو یہ لوگ اسکل ٹیننگ جن کی ہو رہی ہے نائلڈ کے دورا اس سب لوگ یہیں نوکری پا جائیں گے میں پوچھ رہا تھا ان بچوں سے کوئی جنگوہ جیجپور کا رہنے والا ہے کوئی خجنی کا رہنے والا ہے کوئی خل آباد کا رہنے والا ہے کوئی گورکپور سیٹی کا رہنے والا ہے کوئی سپرائز کا رہنے والا ہے سب لوگ یہیں کے بچے ہیں پہلے بھٹکتے تھے آج بی اے کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی ٹیننگ بھی لے رہے ہیں پردان منطری جی نے بیوستہ کی ہے راستی سکسہ نیجی 2020 میں اس وقت کا پراؤدان ہے کہ اپنی پرم پراغت پاٹھے کرم کے ساتھ ساتھ اسکلڈ ڈیبلومنٹ سے جڑے ہوئے کہ کسی ایک کورس کو بھی انہیں اس دوران سیٹیفیکٹ لینا ہے اور وہ اس دوران ان کا سکلڈ ڈیبلومنٹ کرے گا جیسے وہ ساتھ اپنی پڑھائی اور ڈگری پوری کر کے بہار نکلا تو اس کے ساتھ ہی نوکری اس کا انتشار کر رہی ہوگی اپنے پیڑوں پر کھڑا ہو کر کے پھر وہ کسی بھی بڑے کمپٹیشن کی تیاری کر سکتا ہے تب تک جیون بر مہاباد کی اوپر آسکت رہو گے اور اس لئے یواؤں کیلئے ایک نیا اوسور گیڑا پرساسن نے یہاں پہ نائلٹ کے ساتھ ٹریننگ کے ماتجم سے پرارم کیا ہے اور پانچ ہزار موکری تو کیوں گیڑا میں یہ آ رہا ہے اس کے علاوہ بھیر سارے انیہ یہاں پہ ایک جوگ لگنے جا رہے ہیں جس میں یہاں پہ گارمنٹ پارک بھی پچیس ایکر شیطر میں دکھسٹ ہو رہا ہے